بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو ویورز آج ہمارے کیچنل بننے جاری ہے بیف بریانی جو کہ بہت ہی مزیدار ہے بہت ہی آسان طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گی کوئی کینٹ ایزی ریسیپی ہے ضرور ٹرائے کریں تو ریسیپی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے جو لوگ چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک کریں فرینڈز کے ساتھ زیادہ زیادہ شیئر کریں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بیف بریانی ویورز یہاں پر میں نے ہاف کے جی بیف لے لیا ہے اس کو اچھے سے واش کر کے رکھ لیا ہوا ہے یہاں پر میں نے بیف کو ایک برتن میں ڈال کر پہلے ایک اوبالہ دیلا لیا ان کے ایک دفعہ اس کا بوائل آئے گا تو آپ نے وہ پانی ڈسکارٹ کر دینا ضائع کر دینا ایسے ہوگا کہ اس کی جو سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو یہ میں نے اس کو بوائل کر کے اس کا پانی نکال لیا ہے اب میں نے ایک پریشر کو کر لیا اور اس کے اندر یہ ہاف کے جی بیف ٹالا ہے اس کے ساتھ ہی میں نے دو میڈیم سائز کے پیاز لے لیا ان کو میں نے موٹا موٹا چاپ کر لیا ہے ان کو ایڈ کرتے ہیں دو بڑے سائز کے ٹماٹر لے لیا ہے ان کو چاپ کر لیا ان کا میں نے چھلکا اتار لیا آپ کو چھلکا پسند ہے تو آپ چھلکے کے ساتھ ڈال سکتے ہیں دے ٹیبل سپون میں نے لہسن ادھر کا پیسٹ آئٹ کیا ہے اس کے ساتھ اس میں پانی آئٹ کریں گے دو گلاسوں نے پانی لیا آپ اپنی ضرورت کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں تو ویسے دو سے ڈھائی گلاس کافی ہوتا ہے جس میں آپ کا جو گوشت ہے وہ ڈپ ہو جائے اور نیچے نہ لگے تو یہاں پر میں نے ککر کو پند کر دیا پریشر ککر کو اور اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے آپ نے اس کی سیٹی ہے سویسل بجھنی چاہیے تو اس کے بعد میں نے اس کو اپن کیے دیکھی آپٹر ٹونٹی منٹس پانی جو ہے بلکل تھوڑا سا رہ گیا اور یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں آپ کا جو گوشت ہے وہ گل گیا ہے اگر نہیں گلا تو آپ تھوڑی دیر اور لگا لیں اس کو ہمارا گوشت گل چکا ہے اب اس کے اندر ہم مسالے آئٹ کریں گے تو یہاں پر میں نے اس کے اندر آئٹ کیا ہے نمک لال مرش پاوڈر دھنیا پاوڈر ہلڈی پاوڈر کٹی لال مرش زیرہ ان سب کو آپ مکس کر لیں گے اور اب اس میں ثابت کر مسالے آئٹ کریں گے اس میں دارشینی کی ایک سٹک لے لی ہے میں نے چار سپان سبز الائچیاں لے لی ہیں دو موٹی کالی الائچیاں لے لی ہیں تیز بات کے دو پتے لے لی ہیں لانگ چار سے پانچ لے لی ہیں آٹ سے دس کالی مرشے لے لی ہیں گول لال مرشیں چار سے پانچ لے لی ہیں اور بادیان کے دو پھول لے لی ہیں ان سب کو ہم بیچ میں ڈال کے اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کو تیز آنچ پہ آپ نے بنانا ہے تاکہ اس کا جو پانی وہ خوشکوجہ ہماری بھوٹیاں جو میں بیچیں گھولے نہیں اس کے ساتھ ہی ایک کپ میں نے بیچ میں کوکنگ آئل کا ایڈ کیا ہے اور اور اب ہم تیز آنچ پہ اس کو بھونیں گے کہ اس کا پانی جو ہے وہ خوشکوجہ اور آئل ہمارا سپریٹ ہو جائے تو یہاں پہ ہمارا پانی خوشکوجہ جکا ہے اور آئل آپ کو سپریٹ نظر آ رہا ہے یہاں پہ آپ آنچ جو ہے وہ ہلکی کر دیں گے اور اب ہم دہی لیں گے ایک پیالی میں تقریباً آدھا کپ میں نے دہی لے لیا ہے اور اس کے اندر دو ٹیبل سپون جو ہے میں نے بریانی مسالے کے ایڈ کی ہیں آپ کسی بھی برینڈ کا یوز کر سکتے ہیں تو ان کو بریانی مسالے کو اپنے اچھے سے مکس کر لینا دہی میں اور اب اس کو ہم جو ہے اپنے گوشت میں ایڈ کریں گے دہی کو اپنے ایڈ کر کے اچھے سے مکس کر لینا کہ اس کو آئل سپریٹ ہو جائے یہاں پہ میں نے چار سے پانچ سوکے آلو خارے ڈالے ہیں بیچ میں اور ایڈ کی ہیں یہ بریانیوں بہت مزے کے لگتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس میں املی جو ہے تقریباً دو ٹیبل سپونوں میں نے واش کر کر ایک کھیٹ اس کو ڈال لیا اگر یہ آپشنل ہے آپ کو نہیں پسند تو آپ نہ ڈالیں یہاں پہ ہمارا مسالہ ریڈی ہو چکا ہے اور اس میں ہم نے ون ٹیبل سپون گرم مسالہ آئٹ کیا ہے اس کو اچھے سے آپ مکس کر لیں گے اب سٹیپ ٹو کی طرف چلتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک دیکچی لے لی اور اس میں کھلا پانی آئٹ کیا ہے اس کے اندر تین ٹیبل سپون میں نے نمک کے آئٹ کیا ہے اس کے ساتھ ہی دو سے تین ٹیبل سپون کوکنگ آئل کے آئٹ کرنے ہیں اور دو ٹیبل سپون ہی سرکے کے آئٹ کرنے ہیں اس کے ساتھ ہی ہاں پر میں نے ایک کپ پودینے کے پتے جو ہیں وہ بیچ میں آئٹ کیے اس سے چاولوں میں ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے پانی کا اوبالہ آ چکا ہے یہاں پر میں نے تین گلاس چاول لیے تھے جن کو میں نے پندرہ سے بیس منٹ پہلے بھگو کے رکھا تھا ان کو بیچ میں شامل کر لیا پانی کے اوبالہ آنے پہ اور ان کو مکس کر دیں گے چاولوں کو اپنے جو ہے ایک کنین کی رہنے دینے ہیں یہ دن ہو چکے ہیں اب ہم اس کا پانی نکال لیں گے اسی دیکچی میں ہم نے تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون کوکنگ آئل کے ایج کیے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اس میں ہم لیئرز لگاتے ہیں تو میں نے ایک چاولوں کی جو ہے وہ لیئر لگا لی ہے اب اس کے اوپر ہم اپنے گوشتی لیئر لگائیں گے کیونکہ یہ تیہ والی بریانیاں تو اس میں ہم جو ہے ایک تیہ جو ہے ایک لیئر جو ہے چاولوں کی اور ایک تیہ جو ہے وہ گوشتی آئیڈ کریں گے اس کے پر اب میں نے دھنیا جو ہے دو سے تین ٹیبل سپون آئیڈ کیا ہے اس کے بعد پھر یہی پروسس ریپیٹ کریں گے چاولوں کی لیئر لگائیں گے اور پھر گوشت کی لگائیں گے تو یہاں پر بیورز میں نے چاولوں کی لیئر لگا لی اب اس کے اوپر اگین جو ہے میں گوشت کی لیئر لگا رہی ہوں گوشت کی لیئر لگ چکی ہے اس کے اوپر اب میں پھر سے چاولوں کی لیئر لگا لوں گی اور یہ چاولوں کی لیئر لگ چکی ہے اب میں نے زردہ رنگ لے لیا ہے ون بے فور ٹی سپون اور اس کے اندر دو سے تین ٹیبل سپون تقریبا میں نے سرکے کے ایٹ کی ہیں آپ نارمل پانی میں بھی مکس کر سکتے ہیں اس کو اب ہم اچھا سر مکس کر لیں گے اسے ہوتا ہے کہ چاولوں کا کلر بڑا زبردست قسم کا آجاتا ہے تو چاولوں کے اوپر آپ نے اس طریقے سے جو ہے فوڈ کلر ایڈ کر لینا ہے اور اس کو اپنے دم پر رکھ دینا ہے تو یہاں پہ ایک پرانا توا میں نے لے لیا اور اس کے اوپر میں نے پری ہیٹ کر لیا تھا اس کے پر اپنی دیکھتی رکھی ہے اور اب ہم دس منٹ کے لیے جو ہے دم لگائیں گے بریانی کو تو ہمارے چاولوں کو دش آؤٹ کر لیا ہے امید ہے آپ کو ریسی پی پسند آئی ہوگی اگر ریسی پی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ کر کے بتانا مت بھولیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی سات سے آٹھ لوگوں میں آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں فرنڈز اپنی دعا میں یاد رکھیے گا میری نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ